بہترین ٹراما سیور فورک کیسا پر سوڑ میں آپ دیکھیں گے کہ عرصہ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر وہ دانیال کی طرف کی چکیوں چلی جا رہی ہے کیونکہ اس کو گھر پر وہ محول نہیں ملتا ہے یعنی کہ کمال سے وہ خوش نہیں ہے کیونکہ کمال کبھی کبھی آجل کی باتوں میں آکے کافی زیادہ عرصہ کا دل دکھا دیتا ہے جو جس عرصہ کو برداشت نہیں ہو رہی اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ اب چپ اور خموش رہنے لگ جاتی ہے کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر صحیح رستہ کون سا ہے لیکن جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ دانیال جو ہے اس کو دوستی کا جانسہ دے کر وہ اس کو کافی زیادہ اپنے ساتھ کر لیتا ہے اور اس کو بات بات پر کہتا ہے کہ تمہیں کیسے شادی کر لی اتنے بڑے انسان کے ساتھ تمہارا تو اس کا کوئی چوڑ ہی نہیں ہے کافی زیادہ بات تو پر تنقید کی جاتی ہے لیکن عرصہ پہلے خموش رہتی ہے لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہارا کوئی مطلب نہیں کہ تم میرے گھر کے معاملات میں انٹرفیر کرو آگے سے وہ کہتا ہے کہ میں تو صرف تمہارا یعنی بھلا چاہتا ہوں اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ تمہارا بھلا چاہتا ہوں اس لیے تمہیں یہ سب کچھ کہہ رہا ہوں ورنہ مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں کچھ بھی کہنے کی جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ عرصہ خاموش ہو جاتی ہے کیونکہ عرصہ اس کو کافی زیادہ اپنا ویلویشر سمجھنے لگ جاتی ہے اور سمجھتی ہے کہ کمال جو کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے دانیال جو کہہ رہا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہا ہے جیسے ہی وہ کہہ رہتی ہے تو آئیزل کہتی ہے کہ آپ مجھے بتا سکتی ہیں آپ کی در گئی تھی اور کس سے ملنے کی تھی آگے سے وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتی یعنی کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں کچھ بتانے کی اور نہ ہی میں یہ بات ضروری سمجھتی ہوں بہتر یہی ہوگا تم میرے معاملات سے دور رہو کیونکہ میرے معاملات سے دور رہنا ہی تمہارے لیے بہتر ہے پہلے بھی تم نے ایک کوشش کر لی تھی مجھے خلاف کرنے کے یعنی کہ کمال کی نظروں کے گرانے کے اور اب تم دوبارہ وہی کام کر رہی ہو مجھے تم پر بہت زیادہ افسوس ہے میں تو سمجھ چکی تھی کہ تم بدل چکی ہو لیکن ایسا نہیں ہوا ہے اور تم کبھی بھی نہیں بدلو گی کیونکہ فکرت جو ہوتی ہے انسان کی وہ کبھی بھی نہیں بدلتی ہے ہمیشہ وہی رہتی ہے